اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارون کشمیری اور آج کی ہماری ویڈیو ہے ہیسٹری آف میرپور آزاد کشمیر میرپور آزاد کشمیر کا ایک زلہ ہے اس زلے کا نام مرکزی شہر میرپور کے نام پر رکھا گیا میرپور زلے کی مجموعی عبادی چار لاکھ چھپن ہزار دوستو ہے اس کا کل رکبہ ایک ہزار دس کلومیٹر ہے جو تین سو نوے مربع میل پر محیط ہے زلہ میرپور میں کچھ میدانی علاقوں کے ساتھ پہاڑی اس کی گرم خوشک آب و ہوا اور دیگر جغرافی حالات پنجاب کے ساتھ متدل زلہ جلم اور گجرات سے ملتی جلتی ہیں میرپور آزاد کشمیر کا تاریخی پس منظر یوں ہے برطانوی نوہ عبادیت دور کے دوران میرپور ریاست جموع اور کشمیر کے ریاست جموع اور کشمیر کے پانچ ازلا میں سے ایک تھا انیس سو اکتالیس کی مردم شماری کے مطابق اس کی مجبوع عبادی تین لاکھ چھاسی ہزار تھی جن میں سے اسی فیصد مسلمان اور سولہ فیصد ہندو تھے اس میں تین تحصیلیں شامل تھی کوٹلی میرپور اور بمبر اس کے بعد کوٹلی کو الگ زلہ بنا دیا گیا اور بمبر کو الگ زلہ بنا دیا گیا یہ تینوں ازلا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں میرپور ڈوین میں مشتمل ہیں میرپور میں زیادہ تر زبان جو پہاڑی بولی جاتی ہے اور جو میرپور کے مقامی لوگ ہیں ان کی زبان پھٹھاری ہے زلے کی اکثریت عبادی کا تعلق جات نسل گروہ سے ہے جس کے بعد راجپوت اور گجر ہیں میرپور ازاد کشمیر کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں میرپور ازاد کشمیر کے زیادہ تر لوگ برطانیہ میں موقع ہیں اور کچھ لوگ ہانگ کانگ میں بھی موجود ہیں میرپور سٹی سطح سمندر سے 459 میٹر بلندی پر واقع ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں نئے شہر کی امارت نے منگلہ جیل کے کنارے واقعہ نیو میوٹ پر کے لیے راہ موار کر دی چار سارا ہوتل پی سی کا منصوبہ اب یہ میرپور ازاد کشمیر میں مکمل ہو جاتا ہے میرپور ازاد کشمیر میں تعلیمی آداروں میں انگریزی بہت عام ہے ازاد جمعہ کشمیر یونیورسٹی علیہ تعلیم کے لیے واحد عدارہ تھا لیکن اب تعلیمی آداروں میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں اور کافی تعلیمی آداروں میں اضافہ ہوا ہے سائنس اور ٹکنیلوجی کے دور میں میرپور ازاد کشمیر میں مست یونیورسٹی نمائیا رہی ہے میرپور ازاد کشمیر میں فٹبال کرکٹ والی بال مشہور ہے میرپور میں ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے منگلہ ڈیم میرپور ازاد کشمیر کی خوبصورتی میں بہت ہی اضافہ کرتا ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہچی لگے تو پلیز لائک منٹس اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے تب تک کے لئے حارون کشمیری کو اجازت دی دیئے اور دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ